آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کراس پلیٹ فارم فری ڈیزائن ٹول گریویٹ ڈیزائنر کی مدد سے یہ خوبصورت بزنس کارڈ ڈیزائن کرنا سکھا ہوں گا تو چلیں ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں ڈیٹرز پر خوش آمدید میرا نام شاہو اندردین ہے آج میں آپ کو گریویٹ ڈیزائنر کے اندر بزنس کارڈ ڈیزائن کرنا سکھا رہا ہوں بزنس کارڈ ایک ایسا کام ہے جس کی فائیور اور دیگر فری لانسنگ جو ویب سائٹس ہیں ان پر کافی ڈیمانڈ ہیں اور آپ یہ کام سیکھ کے تو اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ کما سکتے ہیں بزنس کارڈ کسی بھی گروفک سوفٹوئر کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ ایڈ آب الیسٹریٹر ہو پوٹو شاپ ہو کورل را ہو یا پھر کوئی اور ہم گریوٹ ڈیزائنر کو استعمال کریں گے جو کروس پلیٹ فارم ٹول ہے اور بلکل مفت استیاب ہے اگر آپ نے ابھی تک گریوٹ ڈیزائنر کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی کمپیٹر میں انسٹال نہیں کر رکھا تو آپ اسے ڈیزائنر ڈاٹ آئیو یہ اس کی ویب سائٹ ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اسے بروزر کے اندر آن لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں بغیر ڈاؤنلوڈ کیے میں لینکس او ایس یوز کرتا ہوں اور اس کے لیے یہ ایپ ایمج کی صورت میں دستیاب ہے جسے میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کمپیٹر میں انسٹال کر رکھا ہے تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ایک بزنس کارڈ کے لیے ٹیمپلیٹ مہیا کی ہوئی ہے سائز ٹیمپلیٹ ہے گریوٹ ڈیزائنر کی وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے اوپن کر لیجئے گریوٹ ڈیزائنر کے اندر بزنس کارڈ جو ہوتا ہے اس کا سائز 3.75 width ہوتی ہے اور height جو ہوتی ہے اس کی وہ 2.25 ہوتی ہے اور پھر ہمیں اس کا bleed اور margin کا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے تو یہ ٹیمپلیٹ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو بڑی آسانی رہے گی آپ کو کارڈ ڈیزائن کرنے میں یہ دیکھیں یہ document کا یا بزنس کارڈ کا total سائز ہے اور یہ جو area ہے یہاں سے یہ کارڈ کٹتا ہے باہر جو جگہ ہے وہ bleed کہلاتی ہے اور پھر یہ ایک اور ہمارے پاس ایک area ہے یہ جس میں کچھ 0.25 i think یہ space جو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں یہ safe area کہلاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے یہاں تک text آپ لے آئے تو جب کٹے گا بزنس کارڈ بڑی شیٹوں پر print ہونے کے بعد تو ہو سکتا ہے text جو ہے وہ بھی کٹ جائے تو اس کے لیے یہ جو ہے ہم safe margin چھوڑ دیتے ہیں safe area یہ کہلاتا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں اور سارا design جو ہے وہ یہاں پر کرتے ہیں design مکمل design تو پوری جو document ہے وہ گھیرتا ہے لیکن وہ چیزیں جو ضروری ہیں جیسے logo اور text وہ ہم اس area کے اندر ہی رکھتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے جب print ہونے کے بعد کارٹ اپنے جو مطلوبہ size ہے اس میں کٹے تو تو سب سے پہلے یوں کرتا ہوں میں کہ logo جو ہے وہ open کر لیتا ہوں gravity designer کے اندر file میں جاؤں گا اور import کر لوں گا place image اور یہ logo ہے ایک company ہے فرضی aroma mia اس کا یہ logo ہے تو یہ میں استعمال کروں گا اچھا اس logo کو ہم کر لیتے ہیں چھوٹا یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھئے یہ جب آپ یہ template open کریں گے تو آپ کے پاس دو pages آئیں گے ایک front ہے اور ایک back ہے ہم double جو card ہے وہ design کرنے جا رہے ہیں double sided تو اس میں آپ کو front بھی design کرنے بھی گے اور back بھی یہ آپ یہاں سے back پر جا سکتے ہیں اور یہاں سے front اور اگر آپ چاہیں تو دونوں pages جو ہیں وہ ایک وقت میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں میں نے اسے off کر دیا اور front پر یہ میں ساری designing اس وقت کر رہا ہوں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو logo ہے اس کو اس folder کے اندر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ bleed and margin کا یہ folder ہے اور یہ جو folder ہے یہ اس کے اندر card design ہے سارا جو design ہے وہ ہم اسی folder کے اندر کریں گے تو آپ اس folder کو select رکھیں اب آپ جو چیز بھی add کریں گے وہ اس folder کے اندر ہی ہوگی logo company کا جو logo ہے وہ add کر دیا میں نے اب جو بندہ ہے جس کا ہم یہ card design کرنا جا رہے ہیں جو کہ سی او ایس company کا اس کا نام ہم لکھیں گے یہ text tools select کیا میں نے اور یہاں پر یہ میں نے click کر دی تو text لکھنے کی میرے پاس جگہ آگئی ہے میں simply اس بندے کا نام جو ہے وہ paste کر دیا جوزف ایس ایڈمز یہ اس بندے کا نام ہے اب میں یہ کروں گا کہ اس کا size جو ہے font میں open sense ہی use کرنے جا رہا ہوں صرف size جو ہے وہ میں ایٹین پکسل کر لیتا ہوں اس کو مزید چھوٹا کرنا ہوگا ہمیں اس size کو میں کر لیتا ہوں پورٹین پکسل اور اب i think یہ ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس text box کو select کیا ہے اور جو اس کی width ہے اس کو auto کر دیا ہے auto کیا تو اب یہ text box جو ہے وہ text کے مطابق set ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ center ہے center point یہاں پر میں یہ کروں گا کہ ایک یہاں سے guide جو ہے وہ drag کر کے یہاں تک چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں یہ center میں اب بالکل یہ card جو ہے یہ دو حصوں میں بڑھ چکا ہے یہ اس کا center ہے اور یہ آدھا حصہ ادھر ہے اور آدھا حصہ اس side پہ ہے total جو اس card کی width ہے وہ 3.75 ہے تو یہی جو جگہ ہے یہ اس کا center کہلاتی ہے ہے آگے ہم جی اس کو جو اس کا جو text ہم نے جو نام لکھا تھا وہ اس کا جو weight ہے وہ میں bold کر دوں گا اور اب ہم یہ کریں گے کہ اس بندے کا جو designation ہے یعنی CEO وہ میں ایڈ کروں گا اس text layer کو میں نے copy کر لیا اور control v کے ذریعے paste کر دی ہے پھر میں اس کو arrow key کی مدد سے نیچے لے آیا ہوں اب میں یہاں پر لکھوں گا CEO اور اس کو select رکھتے ہوئے weight جو ہے وہ regular کر دوں گا اور جو ہمارا font size ہے وہ 12 pixel ہوگا 10 pixel i think 10 pixel جو ہے وہ بہتر size ہے تو یہ جو صاحب ہیں جوزف ایس ایڈمز یہ CEO کے ساتھ اس کے founder بھی ہیں company کے تو یہ بھی ہم لکھ دیں گے یہاں پر اور اور اب مجھے ایڈ کرنا ہے اس بندے کا ای میل ایڈریس اور جو اس کی ہے ویب سائٹ کا ایڈریس پلس اس کا جو phone number ہے وہ ہم ایڈ کریں گے تو اس کے لیے icons ہم یہاں پر لگائیں گے اور پھر آگے وہ text جو ہے وہ لکھیں گے فائل میں جاؤں گا میں اور import کرلوں گا place image اور linear icons یہ font یہ ہمارے پاس icons ہیں جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے download کی ہیں اگر آپ یہ download کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویب سائٹ ہے ان کی linear icons ڈاٹ کام یہاں سے download کر سکتے ہیں اب میں یہ کروں گا کہ فائل میں گیا اور یہ میرے پاس پہلے ہی window open ہے یہ والی یہاں سے میں نے اس کا envelope جو ای میل ایڈریس کے لیے میں use کر رہا ہوں home envelope سب سے پہلے میں میں نے یہاں پر لے آیا اب میں home فائل میں جاؤں گا دوبارہ import place image home اور فائل میں دوبارہ جا کے import place image اور phone number phone جو ہے اس کا icon یہ تین icon میں نے یہاں پر لے آیا ہوں home ہم use کرنے جا رہے ہیں home جو ویب سائٹ ایڈریس ہے اس کے لیے اور phone اور envelope کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم email اور phone number کے لیے استعمال کرتے ہیں ان تینوں icons کو میں نے select کر لیا اور shift press active with drag کر کے کافی چھوٹا کر لیا ہے آپ دیکھئے اس میں تھوڑی سی جو جگہ ہے وہ میں بڑھا لی ہے اب میں ان تینوں icons کو select کیا اور یہ دیکھئے یہ ہے distribute horizontally اس پر میں نے click کر دیا ایک دفعہ اور ایک دفعہ میں click کروں گا distribute vertically پر تو اب ان کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے brower ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں shift کو press رکھتے ہو arrow key کو میں نے نیچے ایک دفعہ arrow down arrow key کو press کیا اور اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں تو یہ جو ہے یہ یہ وہ مناسب جگہ ہے جہاں پر میں ان icons کو set کرنا چاہا رہا تھا اب اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.aromamia.com وہ ہم add کر لیں گے aromamia.com اور اس کو میں select رکھیا اس text کو اور اس کا جو size ہے وہ 8 pixels ہے اس کو میں بالکل یہاں پر لے ہوں گا اور control c control v اور میں اس کو arrow key کی مدد سے نیچے لے آیا اور اس کا جو email address ہے وہ ہے جوزف جی او ایس جوز at aromamia.com یہ اس کا email address ہے اور اب ہم اس کا phone add کریں گے control c control v یہاں پر ہم اس کا phone number جو ہے وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں 9 8 7 4 5 7 4 2 6 3 7 9 یہ اس کا phone number ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر لیا اور اب میں اس کو تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں یہ کروں گا میں کہ یہاں سے اس icon اور اس text کو میں نے کیا ہے select کر لیا ہے select کرنے کے بعد اب میں یہ کروں گا کہ یہاں جاؤں گا اور align middle پر click کر دوں گا اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ دونوں آپس میں alignment ان کی درست ہوگی ہے ساتھ ہی میں control g press کروں گا اور ان کا ایک group بن گیا اس group کو میں rename کر لوں گا phone کے نام سے اب یہی بالکل یہی کام میں کروں گا email address کے ساتھ control g اور group بنا لیا ساتھ ہی اسے کہہ دیا email اور اب میں یہ کروں گا کہ website اور جو اس کا icon ہے ان دونوں کو بھی arrange کروں گا سب سے پہلے اور پھر control g کے ذریعے اس کو web کا نام دے دوں گا rename کر دوں گا یہاں پر یہ جو text ہے یہ اس کو name کہہ لیتے ہیں ہم اور یہ جو text ہے اس کو designation renaming جو ہے یہ ایک اچھی عادت ہے آپ کو بھی یہ ضرور اپنانی چاہیے ان دونوں کو بھی میں group کر دیتا ہوں control g اور name اب یہ کریں کہ ہم کی یہ جو ہمارا نام ہے جس بندک کا ہم یہ business card ڈیزائن کر رہے ہیں جوزف ایس ایڈمز اس کا نام کا color جو ہے وہ ہم logo کے color کے مطابق کر دیں گے تو میں name کو select کر لیا یہاں سے اور color میں سے color picker کو یہاں سے select کیا ہے اور اس logo کی اوپر لے جا کے click کیا ہے تو اس کا جو color ہے وہ change ہو گیا آپ چاہیں تو باقی جو ہیں ان کا بھی color change کیا سکتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرنے جا رہا لوگوں کو میں select کروں گا اور اس کو size تھوڑا سا بڑھا لوں گا یہاں تک اور اس کو بھی میں center میں align کر دوں گا middle میں اور اب ہم یہ کریں گے کہ یہ ساری جو text اور یہ icons ہیں اس کو میں نے select کیا ہے اور اس کو shift کے ذریعے تھوڑا سا چھوٹا کر لیا اب ہم یہاں پر ایک folder میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گا new layer folder یہاں پر click کریں آپ تو یہ دیکھیں ایک نیا folder بن گیا ہے سارا جو design ہے اس کو ہم کریں گے select بلکہ میں اس folder کو ہی اس card design کے اندر لے آتا ہوں اور اس کا نام دے دیتے ہیں right side اور یہ بھی grouping کا ایک طریقہ ہے gravity designer کے اندر آپ control g سے بھی group بنا سکتے ہیں اور layer groups بھی بنائے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا right side design ہو گیا ہے اور یہ left side design ہے اس کو صحیح properly align کرنے کے لیے میں ایک یہاں پر ایک عارضی طور پر بنا لیتا ہوں ایک box سا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کیا shape tool کو select اور یہاں پر drag کر کے half میں جو ہے وہ یہ بنا لیا ہے ایک box اور اب میں یہ کروں گا کہ اس کو میں نیچے لے آتا ہوں control کو press رکھتی ہوں میں نے down arrow key کو press کیا ہے تو یہ جو box میں نے بنایا تھا یہ نیچے آ گیا اور اب میں یہ کروں گا کہ اس box کو اور اس right side design کو select کروں گا اور یہاں سے ہم کر دیں گے line middle اور پھر اس box کا size کر دیں گے چھوٹا ہم اس rectangle کا size چھوٹا کر کے یہاں تک میں لے آیا یہ جو safe area تھا اس کے درمیان میں مجھے line کرنا ہے تو یہاں تک ایک box بنا لیا اور right side rectangle کو select کیا یہاں سے align center کر دیا تو اب یہ جو area ہے ہمارا safe area اس کے بالکل center میں ہے ہمارا design بالکل یہی چیز ہم کریں گے کنٹرول z گلتی ہوگی مجھ سے صرف rectangle کو select کرنا ہے اور میں اس rectangle کو اس side پہ لے آوں گا تاکہ میں لوگوں کو جو ہے وہ alignment درست کر سکو تو میں نے بالکل اس کو center میں کیا اور اب میں یہ کروں گا کہ right side اور سوری logo اور rectangle کو select کروں گا اور align center کر دوں گا اب لوگوں بھی جو ہے وہ design کے بالکل center میں ہے align middle کر کے میں اس کو اس طرح سے بھی بالکل درمیان میں alignment اس کی کر دوں گا تو اب یہ box جو ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے اس کو ہم delete کر دیتے ہیں آپ کا جو front and design ہے وہ almost complete ہو گیا ہے چاہے تو آپ درمیان میں ایک line بھی add کر سکتے ہیں اس کے لیے میں simply یہ کروں گا کہ یہ line tool L اس کی shortcut کی اس کو select کیا اور shift press رکھتے ہوئے میں اسے نیچے کی طرف drag کروں گا اس کا جو color ہے وہ ہم zoom کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا color یہاں سے ہم کر دیں گے یہ والا text کا جو color ہے brand color ہمارا اور اس کا جو width ہے وہ one point کی بجائے two کر دیتا ہوں میں control zero اور zoom کر لیتا ہوں تھوڑا سا اب ہم design کریں گے اس کی back side اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے multiple page mode جو ہے وہ on کر لیتا ہوں تو اس سے یہ ہوا کہ میرے جو front اور back end ہے وہ دونوں میرے سامنے ہیں تو ہم back end کو select کریں گے اور card design میں چلا ہوں گا میں card design کو select رکھتے ہوئے ہم میں اس canvas پر click کیا ہے اور یہاں سے ہم اس کا جو background color ہے وہ جو ہمارا brand color ہے وہ والا کر دیں گے اب میں اس کی اوپر logo place کروں گا فائل میں جائیں گے ہم import اور place image یہاں سے ہم logo کو select کریں گے اور آپ یہ کروں گا میں simply اس کا background remove کرنے کے لیے یہاں سے اس کی جو blending mode ہے وہ میں کر دوں گا multiply اور ہمارا جو جو logo کا جو background تھا white وہ ختم ہو گیا ہے اور ہمارا design جو ہے وہ تیار ہے ctrl s کے ذریعے save کر دیں گے ہم اور اب اس کو export کرنا ہے اس کے لیے آپ یہ کریں کہ bleed and margin جو ہے اس کو unhide کر دیں یہاں سے visibility اس کی کر دیں ختم کر دیں اور front end پر بھی بالکل یہی کام ہم نے کرنا ہے اس کی visibility بھی ختم کر دیں میں نے اور دوبارہ سے save کر لیں ایک دفعہ بے شک control s اب ہم جائیں گے file میں save ہو گیا file میں جائیں گے export اور export پر click کر دینا ہے آپ نے یہاں سے یہ export کا box کھل گیا format ہم نے منتخب کرنا ہے pdf اور size آپ نے منتخب کرنا ہے high quality print 300 dpi کیونکہ اس card نے print ہونا ہے color mode ہم select کریں گے cmy کے اور with effects یہاں پر export text as curve جو ہے اس کے اوپر بھی click کر دیں گے ہم تاکہ font کا مسئلہ نہ بنے اور export all export پر کلک کر دیں گے ہم یہ ہمارا card جو ہے وہ export ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے جگہ بتانی ہے جہاں پر یہ save ہو تو یہیں پر ہم save کرنا چاہتے ہیں ایسے be card اور save اب ہمارا جو card ہے وہ ہو گیا export میں اب آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے لگ رہا ہے design اور یہ business card pdf اس کو یہ ہمارا front اور یہ ہمارا back end جو ہے وہ ہے اور یہ 300 dpi میں ہے print ready ہے bleed margin add ہے اور ہر لحاظ سے یہ جو ہمارا design ہے یہ مکمل ہے تو امید ہے یہ tutorial آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے رائے کا اظہار نیچے comments میں ضرور کیجئے like کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے مجھے CT نیچے موسیقی